احمد ہوا نصلم و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزی اللہ عنہم و رسولہ عنہم صدق اللہ العظیم وقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کل نجوم بی اجیہم احتدیدوں احتدیدوں او کما قال علیہ السلاة والسلام اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے دین محمد کی تصویر صحابہ ہے گر قرآن قلام اللہ شان محمد کی زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے عظمت صحابہ صحابی لغوی اعتبار سے کہتے ہیں ساتھی ہم نشین دوست وغیرہ کو اسطلاح شریعت میں صحابی کی تعریف کچھ یوں ہیں ہم اللذین ادرکو صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوالی کہ اسطلاح شریعت میں صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور پھر اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے ایک کوچھ فرما گئے صحابہ اکرام کو اتنا مقام کیوں ملا صحابہ اکرام کو اتنا مرتبہ اس لیے ملا کہ صحابہ اکرام کو بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوئے بعد میں آنے والے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں جتنے مرضی اچھے عامال کر لیں وہ صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے کیس لیے کہ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اسی طرح صحابیت کبھی دروازہ بند ہو چکا ہے بعد میں آنے والوں تم محنت کر کے عالم بن سکتے ہو مفتی بن سکتے ہو مجتحد بن سکتے ہو قاضی بن سکتے ہو حتیٰ کہ ولی اللہ بن سکتے ہو لیکن صحابی کی گردے رہ کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤگے جس نے جمال محمد کا دیدار کیا ہو تم وہ کان کہاں سے لاؤگے جو کالیمات ندبی سے مستفید ہوئے ہو تم وہ ایڑی کہاں سے لاؤگے کہ جس ایڑی پر نبی کریم کا لعاب دھن لگا ہو تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤگے کہ جس پر نبی کریم کا لعاب دھن لگا اور وہ صحت یاب ہوگی تم وہ دل کہاں سے لاؤگے جو تعلیمات نبی سے زندہ ہوئے تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤگے جو آئینہ محمدی کے سامنے سوارے جاتے تھے تم وہ اعمال کہاں سے لاؤگے جو پیمانہ نبوت سے تاناپ ناپ پر ادا کیا جاتے تھے تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جس کی امامت امام الانبیاء نے کروائی تم وہ محفل مجلسے کہاں سے لاؤگے کہ جس محفل اور مجلس میں جبرائیل امی کا نزول ہوا کرتا تھا صحابہ کی جماعت کو اتنا مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ میرے نبی کی محفل میں آتے گے میرے نبی کا قلمہ پڑھتے گے اور آ کر وہ محبت کی انتہا کو پہنچے میں اللہ نے عزتوں سے نوازنا شروع کر دیا میں اللہ نے عظمتوں سے نوازنا شروع کر دیا میں اللہ نے غرفتوں سے نوازنا شروع کر دیا اللہ فرماتے ہیں ابو بکرم میرے نبی کی محفل میں آئے آ کر محبت کی انتہا کو پہنچے میں اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا عمر میرے نبی کی محفل میں آئے آ کر محبت کی انتہا کو پہنچے میں اللہ نے فاروق کے آزم بنا دیا صحابہ اکرام جب محبت کی انتہا کو پہنچتے گے اللہ عزتوں سے نواز دے گے اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے محبت کی انتہا کی میں اللہ نے رحمتوں کی انتہا کرتے ہوئے اعلان فرما دیا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورزو عنہ میں اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا صحابہ مجھ اللہ سے راضی ہو گیا آئیے آخر میں میں اپنے انداز میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں لے شوخ سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا لے شوخ سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا وما علينا إلا البلاغ موسیقا موسیقا